نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیس بزوریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے یو پی نگائر نکاح ایک چناؤں کو لے کا علاوہ آدھ ہائی کوٹ کی لکھنو بینچ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے جس کے بعد راج میں نکاح ایک چناؤں کا راستہ صاف ہو گیا ہے کوٹ نے اپنے فیصلے میں صاف طور پر کہہ دیا کہ راج میں اس بار نکاح ایک چناؤں بینہ او بی سی ارکشن کے ہوں گے اس ماملے میں ہائی کوٹ کی لکھنو بینچ نے فیصلہ سنایا ہے نکاح ایک چناؤں میں وہ اسی ارکشن پر علاوہ آدھ ہائی کوٹ نے فیصلہ سنایا دیا حالانکہ اس دوران کوٹ نے راستہرکار کو جھٹکا دیتے ہوئے ڈراف نوٹریفیکشن کو خارج کر دیا ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ گورو جھڑ چکے ہیں گورو وہ بھی سی ارکشن کے بینہ ہوں گے نکاح ایک سنما کا بھی بیان اس میں سامنے آئے کیا کہیں گے اس کو یہ ایک بڑا جھکک طور پر دیکھا جا رہا ہے جو جتنے بھی پوری پروسس کی گئی تھی جتنا بھی محول بنا گیا تھا وہ سب دھراش رہی ہو گیا کیا کہیں گے دیکھیں بیان آیا ہے پر تمام طرح چیزیں یہاں پر مہنی کہنے والی ہے کیونکہ سب سے میٹ پور بازی یہاں پر ہی ہے کہ اگر کناؤں وہاں کرا رہے ہیں آئی کوٹ نے ترانوے یاچکہ تھی ترانوے یاچکہ پر یہاں پر سنبائی ہوئی ہے اور سرکار کو کہا گیا ہے ترانوے یاچکہ پر یہاں پر اگر آپ چناؤں کراتے ہیں تو بینہ اگر آپ چناؤں کراتے ہیں تو سری ریئے ٹیسٹ ہوتا ہے پر چناؤں میں جائیے آلانکہ ہائی کوٹ نے یہاں پر سرکار کو جھٹکا دیا اور اپنا آگے چناؤں دیا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ ہم آگے جائیں گے اور اس کے پیسے خلاف سپریم کورٹ پر اپیر کریں گے پر اب یہ اپیر ہوگی کی نہیں ہوگی اور سپریم کورٹ کیا فیترہ دیگا ہے مانی سے بھابیس کے گھر پر لیتا ہے کیونکہ میرک پورٹ بچائے تھا اور یہاں پر لگاتار چرچائے چند لئی تھی ترانوے یاچکہ پر سیسلا آیا ہے ایک بنا سیسلا یہاں پر ہے جو ساری اوڈکی آرشت کر دیا گیا ہے اوڈکی آرشت کر دی گئی جتنی اوڈکی آرشت کی شیٹیں ہیں وہ سب ہی جنرل شیٹیں مانے جائیں تو جنرل شیٹوں پر یہاں پر لوگ چناؤ لڑیں گے تو کہیں نہ کہیں اوڈکی آرشت کے لیے نکتان دے جو ستا ہے اور اس کو لے کر ادھرے سیادو یہاں پر سرکار پر آروم پر آنا سکے ہیں سرکار نے پیار بھی نہیں کیے پھرال ابھی پھرال جو جین ہے وہ سرکار کے پالے میں سرکار کیا کرتی ہے سپریم کورٹ جاتے ہیں کی نہیں جاتے چناؤ آئے کیا کرتا ہے یہ بڑا دکھتا ہے گورو پردیش کی یوگی سرکار اوڈکی آرشت کے پکش میں تو نظر آ رہی ہے تو آگے کی پرکریا کیا ہوگی اس پر بھی اس کا وچار دیکھیں آگے کیا روخ اپناتے ہیں کیا ضرورت پڑی تو ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی در پر جانے کو آپ کے آخصار نظر آتے ہیں اس کے یہ بالکل ہے سرکار جائے کیونکہ یہ بھی سمیں باقی ہے اور اگر ہم بڑی نکاہ چناؤ کی بات کریں تو ابھی مکاہ چناؤ کی یلنی ہوگی ہونی کو بھی کس دکھتا ہے اگر ہم دو یا دترہ کی بات کریں تو مہت چناؤ میں چناؤ ہو گیا تھا اور یہ بھی مانا جانا تھا کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا چناؤ کے لئے پڑا سمیں دیا جائے گا مہتپور چناؤ ہے اس بار نکاہیں بھی بڑھتکے ہیں پارسٹ کی بھی چاپی آگر پارسٹ کی بات کریں تیرہ ہزار پانسٹ کی بھی پارسٹ کی بات کریں تو بڑھتکے ہیں اس چناؤ کو جو اب اس کے پہلے کا مہتپور چناؤ دیکھا جا رہا ہے تو سرکار یہاں پر میکہ ہم سے کوئی جلنوازی نہیں کرے گی اس کے ابھی اندرسٹر سمیٹ ہونے والی ہے دف سے بارہ پروری اندرسٹر سمیٹ ہونے والی ہے اس کے تیاریوں کو بھی لگا کہ سرکار جائے جائے گی ہے سرکار کے منتری اور اڈکاری جو سرکار نے رکھا ہے اس کو پورا کر لے گی اس کے بعد بڑھتکہ دور سری ہو جائے گا میرا باندہ یہ ہے سرکار بہت زیادہ جلدوازی نہیں کرے گی سپریم کورڈ بھی جاتی ہے سمیٹر کو آزار بناتی ہے اس کے لئے بھی لگتی مہینے کا سمیٹ لگ جائے گا پہنے کئی چناؤ شاہر مارک کے بعد ہو سکتے ہیں حرکہ چناؤ بھی کیا فیصلہ دے گا کیونکہ پہنے سرکار کی طرف سے انویسٹر سمیٹ بھی ہونی ہے اس کے بعد ان کے نکاہ چناؤ بھی ہونا ہے جیسے کہ کورڈ نے آدھے دیا کہ نکاہ چناؤ کو جل سے جل کرا جائے سبھی پر دیا گیا ہے تو اب آگے کیا رانتی ان کو اپنانی ہوگی کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ کا ماسک جا سکتا ہے حالانکہ جو کورڈ نے آدھے دیا اس سے تو مجھے رتا ہے کہ فروری کی فرسٹ ویک یا فروری میں اس کو نپٹاٹ جانا چاہیے تھا کیا لگ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ مانی پروری میں چناؤ پر میرے کال سے سمبہ ہونا ہے کیونکہ آپ چناؤ پر کیسے کرا ہے انویسٹر سمیٹ بھی ہے آپ نے بڑا کارکم ہے اور انویسٹر سمیٹ کا بھی آپ میں دیکھا نیوے سارتی پوٹا لوجچ کیا تلی میں پیرامہ تھی نرین موڈی چامل ہوئے تھے اور درسلہ کرو کارلچ رکھا جا ہوں سکتا ہے کہ جانا چاری ہونے کے بعد پھر جو نامانکر جو ہے تیاری شروع ہوگی نامانکر ہوگا پتروں کی جانت ہوگی اس وقت پتروں کو بہتر قرار دیا جائے گا اس وقت جو ہے آپ سے کلیہ شروع ہوگی تو اس کا سمیٹ بھی پاستے ہیں اور بوڑ پر اچھائی بھی پاستے ہیں سرکار دی میں کیا جلوازی ہاں پر کھرنے ہی پائے گئے اور پھرار سمیٹ بھی نہیں آرہا ہے کسی ناؤ پروری اور پھرار سمیٹ بھی گورف کشف پساند مہوریہ نے پسلے ورک کے عدھکاروں کو لے کر کوئی سمجھو تا نہیں کرنے کی بات گئی ہے اس کے کیا معنی نکالے جا سکتے ہیں بلکل اس کا معنی ہے منیش کی پسلے بار کے سن نمطہ نکریں گے ہائی پورٹ نے اگر اگر اوڈی کے آسن کو نیرس کیا ہے وہ سابیس کی تو جنرل مانا لے گا وہاں پر چنرل سیٹے ہو جائے گی تو پھرین نے کہی پسلے بار کے ساتھ یہ صاف نہیں ہوگا اس کے طرح بھولا نے صحیح بات کہی ہے فیلال گورف اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات اوڈی میں نگر نکاہ چناؤں کو لے کر علاباد ہائی کورٹ نے کی لکھنو بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد اب راج میں نکاہ چناؤں کا راستہ صاف ہو گیا ہے لیکن اس بیچ بی جے پی سرکار پر سمازوادی پارٹی نے زبردست حملہ بولا ہے انہوں نے بی جے پی سرکار کو پچھلا ویرودی بتایا ہے سپاکی میڈیا سیل نے ٹوئٹ کر بی جے پی پر زبردست حملہ بولا جیسا کہ آپ کو بتا دیں یو پی میں نگر نکاہ چناؤں کو لے کر علاباد ہائی کورٹ کی لکھنو بینچ نے فیصلہ آ گیا ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ او بی سی پر آرکشن کو لے کر نرست کر دیا ہے اب کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے کہ جلد سے جلد نکاہ چناؤں کو کرائے جائے اب اس کو لے کے آگے کیا رن نیتیاں پیجے سرکار کی ہوتی ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ انویسٹر سمیٹ بھی ہونا ہے اور نکاہ چناؤں بھی ہونے ہیں اسی بیچ میں بورٹ کی پریشائیں بھی ہیں تو کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نکاہ چناؤں اور زیادہ ٹل سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ چوبیس جنوری کے آس پاس جتنے بھی نکاہ چناؤں کے پاشد یا جو بھی پتندیدی کر رہے تھے ان کا کارکال ختم ہو جائے گا اور نکاہ چناؤں کو کرانا بہت ہی اوشک بھی ہے اس خبر پر ہماری سموازات سوہانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہانی راج میں نکاہ چناؤں کا راستہ صاف ہو گیا ہے لیکن اس بیجے پی سرکار پر سموازاتی پارٹی نے زبطہ حملہ بولا ہے اکھل شادوں نے اس کو گھڑیالی آسو تک بتا دیا ہے باچپا کے اب اس پہ آپ کیا کہیں جو آرکھر ختم کرنے کا یہ ہی کہنا ہے کہ یہ جو آرکھر ختم کرنے کا ہے یہ ایک سادیس ہے اور اس میں آسپا پہری طرح سے اپنا یہ سوہانی کو ختم کرنے کا بنایا گیا ہے سوہانی سفا کمیڈیشل برابر ٹوٹ کر کے بیجے پی کو آرے ہاتھیں لیے ہوئے ہیں اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلا جو بیجے پی کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے اس پہ جب یوگی عادتنات میں کہنا ہے سرکار جو ہے وہ سپریم پورٹ جا سکتی ہے اور یہاں تک کہ سپا بھی بولے ہیں آپ جانتا کی جو نیتا ہے یہاں جو بھی پارٹی ان کا یہی ساتھون پر کہنا ہے کہ جو آرکھر ختم کرنے کا جو خیصلہ نکاح جنہوں وہ صحیح نہیں ہے اور بینا آرکھر کی نکاح جنہوں سپریم پورٹ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں نکاح جنہوں کا جو یہ اپنا جو گھٹیس کیا ہے یہ پریپر تیسٹو تو یہ جنگ کرنا پڑے گا اپنے بسنا اور بینا آرکھر کی نکاح جنہوں سمنا بھی نہیں ہے سوانی صاحب صاحب کوٹ نے کہہ دیا ہے کہ نکاح جنہوں کو جل سے جل کرا جائے اس کے بعد اگر سپریم پورٹ جانے کی بات کی جائے تو بی جے پی کے پاس اتنا سمیہ بھی نہیں ہے کہ وہ سپریم پورٹ جائے اور اس کے بعد وہاں سے کوئی اس کو لے کر اپنا بات رکھے لیکن نکاح جنہوں کی بہت ضروری ہونا ہے چوبیس جنوری کے آس پاس کارکالوں کا ختم ہو رہا ہے اور اس کے بعد سمیڑ بھی ہونی ہے تو ایک جو لگاتار جو ان کے روٹیشن میں چیزیں لگی ہوئی ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نکاح جنہوں کو لے کر اور ٹالا جائے گا خلال امید یہی ہے کہ مارس تک یہ نکاح جنہوں جا سکتے ہیں اس کو لے کر اب کیا کہیں گی نکاح جنہوں ہے یہ جوہ جنہوں سے جو لوگ صبح ہونے والا ہے اس کو لے کر یہ پوری طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور آس پا چناؤ کو بہت ہی الگ تیاریہ کرتے ہیں کہ یہ چناؤ پوری طرح سے لوگ صبح کو پر دوٹے ہوئے دیکھ رہا ہے تو یہ سبھی پارٹیاں بہت چناؤ کو مہت رکھتے ہیں اور یہ جو پچھڑا برگ ہے یا دلیس ہے کہ کہیں نہ کہیں چناؤ کی بہت ہوتا ہے پچھڑا برگ تیاریہ کرنے کے لئے یوکی سرکار تیاریہ کرے گی اور چاہے گی کہیں نہ کہ مارچ یا فیبرری تک یہ تیاریہ ہو جائے لیکن مارچ بتا دے آپ کو کہ جو بوٹ کا ایک دام ہونے ہو رہا ہے تو یہ کہیں مارچ میں نہیں ہو سکتا ہے سرکار چاہے گی کہ یہ تیاریہ کرنے کی کوشید کریں کیونکہ بینہ پچھڑے بر کے یہ نکاح جنہ نہیں ہو سکتا جی سوہان اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دانیواد کانگریس نیتر سلمان خرشید کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے راہل گاندی کو بھگوان رام کی اپادی دے ڈالی ہے سلمان خرشید نے راہل گاندی کو بھگوان رام بتاتے ہوئے کانگریسیوں کو بھارت کی سنگیہ بھی دے دی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر پیس وارتہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھگوان رام کی خڑاؤں بہت دور تک جاتی ہے تو کبھی کبھی خڑاؤں لے کر بھی چلنا پڑتا ہے خڑاؤں لے کر ہم یوپی میں چلے ہیں یوپی میں ایک خڑاؤں پہنچ گئی ہے تو رام جی بھی پہنچ جائیں گے یہ ہمارا وشواس ہے ایک بڑا بہن سامنے آئے جس میں سلمان خرشید نے سیدھے طور پر راہل گاندی کو بھگوان شریرام سے سٹیپ کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس قبر پر ہمارے ساتھ سنواتاتہ گورو جڑ چکے ہیں گورو سلمان خرشید کا بڑا بیان سامنے آیا اس میں انہوں نے راہل گاندی کو بھگوان شریرام سے جوڑنے کی کوشش کی ہو کہیں نہ کہیں یہ بھارت کی جنتہ کو دوہیا چوبیس کی لوگ سوا کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک سمپیتھی کی طور پر دیکھا ہے کہیں نہ کہیں یہ پکش ان کو اپنا مل سکے لوگ کا سانبوتی مل سکے اور وہ بڑے اس طرح پہ لوگ سوا پہ چناؤں کو جیت سکیں فلحال یہ کہاں تک آپ کو صحیح لگتا ہے کہ راہل گاندی کو سیدھے بھگوان شریرام کے سامنے لے کھڑا کیا ہے سلمان خرشید کونگریس پر پولیتا ہے اپنے بیان باقی کے لیے اپنی کتاب کے لیے وہ پتشت رہتے ہیں وہ یہاں پر چلچہ اور وہ پتشت رہے ہیں ابھی حال میں وہ پتشت رہے ہیں کونگریس پارے لے آئے تھے وہاں پہ پتشت رہا تھا وہ نے کہا تھا کہ بہتنے پارٹی راہل گاندی کی بھارت جوڑوی آتھا در گئی ہے وہ پتشت رہے ہیں کہ وہ پتشت رہے ہیں اس کے لیے کو جن لگ رہا ہے تو بیسی چناؤں میں کیا ہوا تو کہیں نہ کہیں کہ وہ چلچہ کو بنا رہنا چاہتے ہیں چلچہ کو جن لگ رہا ہے چلچہ کو بھارے لکھتے آیا کہ دیکھئے کہ تپسٹری بھی ہے اور تپسٹری کے ان کو سنگیہ دی گئی تو سلمان گھنچی نے آج کہا کہ راہل گاندی کی سنگیہ دی ہے راہل گاندی سے پتا ہے کہ راہل گاندی کی بھاتی وہ سنگل بھی لگے مکلے ہیں وہ یاسرا کر رہے ہیں اور ان کی کھڑاؤ اب یہاں پر جائے گی سپریز میں جائے گی اور جو کانگریس کار کرتا ہے ان کو بھارت کی طرح سنگیہ دی ہے کہ جو کانگریس کار کرتا ہے وہ بھارت کی طرح ان کی چرین پاڑگاؤں کو لے کا جگہ جگہ چاہ رہے ہیں اور یہ جنہ دہار ہے کانگریس کے لیے پناہ کے نظر آ رہے ہیں گوڑا یہ بہت ہی دلچسپ ٹائپ کا بیان ہے جو سلمان خوشرید کی طرف سے آ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بی جے پی کی طرف سے اس پہ کیا پلٹوار کیا گیا اس پہ کیا کہا گیا ہے کیا ابھی تک کسی بی جے پی کے پتتکاری نے اس پہ کچھ بولا راہم سے کل کر اور ان کو کانگریس کے پر بھرت کہہ کر دی ہے چرچہوں کا یہ بجار ہے وہ چوئیس چناؤں کو پہلے گرم رہے گا اس طرح ہی چرچہ ہے چلتی رہی پھرال کسی زیرتہ سے کسی نے کنلا کرنا یہ بات غلط ہے پر یہاں پر جو بھارتی خانسیتی ہے بھارتی راجتی کی بیوکتہ ہے کوئی ایسی ہو چکی ہے یہاں پر کسی کو رابل کہا جاتا ہے کسی کو لازمی کیا جاتا ہے کسی کو کسی کو کسی کو کسی کا کہا جاتا ہے بھارتی راجتی کسی کی بھی کسی جان ریویوپسرال ختم ہو گئی ہے اس طرح ہی چلتی رہتی ہے اور چاہر چلتی کچھ ہونے والا نہیں ہے پھرالہ اگر بہتر کرنا ہے تو جنتہ رہی سنگھرٹ کرنا پڑے گا بھی بیانبازی سے یہاں پر چلتی کرنے سے بھی کام نہیں چلنے والا ہے بلکل بیانبازی تو کوئی لااب نہیں ہونے والا ہے جنتہ کے دلوں میں جانا پڑے گا جنتہ کے لیے کام کرنا پڑے گا زمینی ستر پتر کے کام کرنا پڑے گا تب جا کے آپ آگے کی بات کر سکتے ہیں فیلال گورو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد بھارت میں کرونا کے بڑھتے خطرے کی بھی دیش بھر میں کوویڈ ہیلس سینٹر پر موک ڈل شروع کر دی گئی ہے اس دوران کینڈری ساتھ منتری منسوک مانڈویا نے موک ڈل کی سمکشہ کے لیے سفدر گنج اسپتال کا دورہ کر تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اس کے ساتھ یوپی میں بھی کئی اسپتالوں میں موک ڈل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کرونا کے خطرے کے بیچ میں پیدے سرکار پوچھتے سے سچت نظر آ رہی ہے جس میں کہ آپ کے ڈیپٹی سی امبی جس پاٹک اور کشا پتان موریا بھی اپنے اپنے اس طرح پر لگے ہوئے ہیں ایک ایک باریکی سے سمکشہ کی جا رہی ہے کہ کن اسپتالوں میں کیا سلدائیں ہیں سلدائیں نہیں ہیں باریکیوں سے اس کا دھیان دیا جا رہا ہے بڑے اس طرح پر آدھکاریوں بھی چاک چوباند وستہ کو کرنے کے لیے لگے ہیں اس کور پر ہمارے سمواتاتہ ویویک شاہی ہمارے ساتھ موجود ہے ویویک سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ موک ڈل کی وستہ کی گئی ہے موک ڈل بھی جاری ہے اب اس سمیں پردیس سرکار کی استطیاں کیا ہیں اور کیا سرکار کی طرف سے اہم پہل کی جاری اس کو روک تھام کے لیے موک ڈل بھی جاری ہے 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 ان کا انہوں نے نچھڑ کیا جائجا علیہ بقیدہ اور دیکھا کی کس طرح کی بیوستھائیں کو رونا سے لڑنے کے لیے جو ہے افتار پرسانسان نکر دی ہے کی سانسان اور پرسانسان لگتا رہی اس مجھے کو لے کر رہے ہیں لوگوں کو جاگلو کر رہا ہے مجھے منتری تلے کے ساس مجھے سب ہی نے تو ہے اس پر اپیل بھی کیا لوگوں سے کی بیڑ باڑوا نہیں آکے ماسک کرو کریں سانسائجر کرو کریں اور جو بوستہ ٹوز جنہوں نے نہیں لگایا ہے بوستہ ٹوز لگانے کے بھی اپیل کی ہے اور سو سیڈی سیڈی اکرر کے لقش کی طرف پر ہے سبھی لوگ آگے بڑھے تاکی اس بیماری سے لانا جانتے ہیں ملیچ دورہ کر رہے ہیں اسپتالوں کا اور سخت ہدایتیں بھی دے رہے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جب سے بی ایف سیون یہ نیا ویرینٹ کرونا کا آ رہا ہے کیا اب تک اس ستیاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کی مریضوں کی سنکیہ زیادہ بڑھ رہی ہے اور جو سمچت علاج کی اگر وستہ کی بات کری جائے تو آپ کو اسپتالوں میں کتنی دوروں کے بعد میں وستہ آپ کو چاک چوبہ نظر آ رہی ہیں سمیں بلنامپور کا جو سپر ریزمیسٹی بلوک ہے سائے کی ناچہ ہے کوویڈ وارڈ کے رکھ میں بتا ہوا ہے اور وہاں پہ پوری طریقے سے جو ہے مریضوں کے لیے پوری بیوستہ کی گئی ہے پوری اوارڈ نے بیڑ آرچھت کیے کہ ہے وینٹی لیٹر سپورٹ ہے وہاں پہ اکسیزن سپلائی کی بیوستہ ہے ساتھ ہی اسی پریسر میں اوکسیزم پلانٹ بھی سنچاریت ہوتا ہے ڈیوٹی سیاں وہاں بھی گئے تھے اور اوکسیزم پلانٹ کی طریقے سے کام کرتا ہے اس کا سنچاریت کیسے ہوتا ہے جو وہاں کے ٹکسیزم پہ اس کے بارے میں اس سے جانکاری بھی لی بیوستہ کیا رکھتا ہے اور ہم بطا دے کہ لکھنوں میں ابھی تک اس نوائی ورین کا کوئی بھی ابھی تک کوئی مریض ہے اور نہیں پایا گیا ہے کوئی معاملہ رکھنوں میں نہیں پایا گیا ہے تو تاپی کیسے تک موسیقا پردیس میں اس نوائی ورین سے کانٹرول میں ہے لیکن ست طرقتہ جو ہے وہ سپرگران لگتار ہی ہے اور بہت اس طرقوں کو نظر رہی ہے کرونا کو لے کر ہم آپ کو بتا دے کہ موسیقی 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 موسیقی